ایک ایک ایم ایلے کو بیس بیس کروڑ روپے آفر کیے جارہے ہیں چالیس ایم ایلے چاہیے ان کو آٹھ سو کروڑ روپے ان کے انہوں نے کہیں رکھ بکھتے ہیں تیار دلی کے سرکار گرانے کے لیے آپ اتے بی جے پی وچکار سیاسی جنگ لگا تر جاری ہے دلی دے مکھ منتری اروند کے جریوال نے ودا اکان دے راج کاٹ پہنچ کے بی جے پی دے ارزام لگا دیا آپ دے چاڑی ودا اکانو پاس پاولوں اٹھ سو کروڑ روپے دی پیش کچھ دے کے پاک بدلن دے سروت دے بی جے پی نسوار کی تیہن بیوارے ہیں کچھ میں نہیں چھوڑا سب چھان مارا ہوں اس کے باگمود لاسٹ میں ان کو ایک بھی پیسے کا ان اکانٹیڈ ہی ملا ایک بھی کوئی کیاشی نہیں ملا ان اکانٹیڈ کوئی جیور نہیں ملا کوئی سمپتی نہیں ملی کوئی جمین کے کاغذ کوئی ایسے اپتی جنگ کاغذ کچھ نہیں ملائی ہم یہ سوچے دے کی ایک چوٹ ہیں ہنہیں پتا ہے کہ منی سے سوچے دے بہتی ماندار دیش بھٹا دنیا ہے منی سے سوچے دے دیش کے بچوں کے لیے ان کا پوشے بلانے کے لیے بہت کالگار کا لیا ہے تو ہم سوچے دے دیش کے بچوں کے لیے وہ تب سمجھنے آیا جب دیش سے اکلے دیش کے لیے ان لوگوں نے سندیش دے دیا منی سے سوچے دے دیش کے لیے آم آدمی پارٹی کو چھوڑ دیجئے آم آدمی پارٹی کو توڑ کے کچھ زدھائی کو دیکھ کے ہمارے ساتھ آ جائیے ہم تیجریبال جی کی سرکار گرا کے آپ کو سی ایم بنا دیش اور ہم آپ کے سی بی آئی کی اور ای بی کے سارے ساتھ پتم کرسے میں سمجھتا ہوں ہے میں پچھلے جنب میں کچھ پنی کیوں گے میں سمجھتا ہوں میں بہت سو حاکی شادیوں کی ملی جیسے ساتھ ہی ملے ان نے اچنی بڑی بات ان کو سی ایم بنا رہے ہیں بکش منتری بنا رہے ہیں انہوں نے اس کو چکرا دیا انہوں نے کہا کہ سی ایم بنا رہے ہیں اب یہ پچھلے کچھ دن سے ہمارے ایم بلے کی پیچھے پڑے ہیں ہمارے ایم بلے کو ایک ایک ایم بلے کو دیس دیس کروڑ روپے کا آفر دیا جا دیس دیس کروڑ روپے کہ آپ دیس کروڑ روپے دے ہو اور آپ کےجیوال جی کی سرکار پھول دو کےجیوال جی کو چھوڑ دو آمار دل پارٹی کو چھوڑ دو مجھے بہت خوشی ہے ہمارا ایک بھی ایم بلے ایم بلے ان کا تارگیٹ جو مجھے پتا چلا ہے چاریس ایم بلے ایم بلے چاریس ایم بلے توڑتے سرکار پڑا ہم کٹ جائیں گے دیش کی ساتھ لگانی کریں گے ہم نے پراتھنا یہی کی کہ جو یہ مہور چاہ رہا ہے مہرین کے بعد ایک سرکار گرانے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھوڑا ہے چھار کھنڈ کی سرکار گرانے جا رہے ہیں بیہار کے اندر دیکھ رہے ہیں اب دلی کے سرکار یہ اچھا تھوڑی ہے عربین یہ ہم سے لڑ رہے ہیں اسے کیوں لڑ رہے ہیں سارا دیش ملکے آگے پڑے گا سارا دو آج نے کہا بارہ ویڈائکوں سے بیجیتی نے سمپر کیا کون کون وہ ہیں نام بتا پائیں گے نام کل بتایا تھے چار لوگ تو آپ کے ساتھ پاکی بھی بتا دیں گے آپ کو چندہ دیں گے چندہ دیں گے ایک اور چیز گھوٹالا ہوا گھوٹالا ہوا شراب گھوٹالا ہوا تو میں تل دیکھ رہا تھا انہوں نے ایک صفحہ کری سبھا میں ان کا جو بیک دروپ بات جنہوں نے بینر لگایا تھا سچیز کے پیچھے اس میں لکھاوا تھا دےڑ لاکھ کروڑ گھوٹالا ہوا دیکھا گھوٹالا ہوا پھر میں نے دیکھا کہ ایک بڑا نیتا ایک ٹی وی کے ڈیبیٹ میں کہہ رہا ہے آٹھ ہزار کروڑ کا گھوٹا ہمارے والے نے پسٹہوں سے ڈیبیٹ لے گھوٹالا کیا ہے کچھ کارگٹ رین میں نے کہا کہ گھوٹالا کیا ہے پہلے کہہ رہے تھے ڈیڑھ لہ کروڑ پھر بولے آٹھ ہزار کروڑ کا پھر میں نے دیکھا ان کے دو نیتاؤں نے پر کانفرنس کری اس میں بولے کارہ سو کروڑ کا گھوٹالا اور گھوٹالا کیا ہے گھوٹالا گھوٹالا کیا ہے یہ مطلب ایک کروڑ کا ہے ایک سو چواریس کروڑ کا ہے یارہ سو کروڑ کا ہے آٹھ ہزار کروڑ کا ہے دیڑھ لہ کروڑ ہے ہے بھی کچھ کچھ نہیں ہے سب بکواس ہے میں بتاتا ہوں گھوٹالا کیا ہے گھوٹالا آپریشنگ دوٹر سے ایک ایک ایم میلے کو بیس بیس کروڑ روپے آفر کیے گا چالیس ہم میلے چاہیے ان کو آٹھ سو کروڑ روپے ان کے انہوں نے کہیں رکھ رکھے ہیں کہ یار دلی کی سرکار گرانے کے لیے آج دیش کی جنتہ ان سے پوچھنا چاہتی ہے یہ آٹھ سو کروڑ روپے کس کے ہیں یہ آٹھ سو کروڑ روپے جی ایسٹی کے ہیں یہ آٹھ سو کروڑ روپے پی ایم کی ایرز کے ہیں یہ آٹھ سو کروڑ روپے ان کے لیسی دوست نے دی ہے یہ کس کے پیسے ہیں کہاں رکھ رکھے ہیں جا دلی کی سرکار گرانے کے لیے یہ جواب پوچھیں